السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل جس آج آپ کے لیے میں نیک کا سائٹ پر جو پٹی بناتے ہیں اس کا طریقہ لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے چھوٹی بچیاں جو ہوتی ہیں کم از کم ٹینیجر جو ہوتی ہیں جو بارہ سال تک کی بچیاں ہیں ان کو آپ اس طرح سے چھوٹے نیک اور سائٹ پر پٹی یا بیک پر پٹی دونوں طرح سے بناتے ہیں ہم لوگ کیونکہ پھر ہیٹ جو ہے وہ نیک سے نہیں نکلتا ہے اور نیک اگر بڑی بنائیں تو وہ چھوٹی بچیوں کے بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ بعض دفعہ بچیاں بیک پر جو ہے پٹی وہ پسند نہیں کرتی ہیں اور وہ بار بار سے کھلتی رہتی ہے تو سائٹ پر جس طرح سے ریڈی میٹ سٹائل میں اگر آپ نے کبھی برینٹ کی کرتیاں نہیں ہو تو ان کی یہاں پر پلیکٹ سی ایک پٹی سی بنی ہوتی ہے جہاں پر ایک ٹیچ بٹن لگا ہوتا ہے ٹیچ بٹن لگانے کا طریقہ بھی انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے تو آج ہم اس کو بنانا سیکھتے ہیں اس کے لیے آپ نے چاہے اس سائٹ پر بنا لیں چاہے اس سائٹ پر بنا لیں وہ کوئی ایشو نہیں ہے آپ دونوں سائٹ پر بنا سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے نیک کو تیار کر لینا ہے جس سٹائل میں بھی آپ بنا رہی ہیں چاہے بلکل سیمپل آپ کی شرٹ ہے چاہے اس پر کوئی ڈیزائن ہی کر رہی ہیں آپ نے اس کو اس پوائنٹ پر لے آنا ہے کہ آپ نے اس کا نیک ریڈی کرنا ہے اس پوائنٹ پر جب ہم نے اس کا بیک والا حصہ جو اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہے اب میں نے اس کا بیک والا حصہ جو اٹیج کرنا ہے اور پٹی میں اس سائٹ پر بنا رہی ہوں تو اس سائٹ سے بیک کو پہلے میں سٹچ کر لوں گی ہاں جی یہ رائٹ والی سائٹ جس طرح سے ہم اندر رکھتے ہیں اسی طرح سے میں یوں رکھوں گی اور یہاں میں اس کے پہلے اس کو کندے کو اٹیج کر لیں گے جس طرح سے ہم لوگ نارمل ہی کندے کی سلائل لگاتے ہیں اس طرح سے اس کے بعد آپ کندے کا یہ والا جو ایریا ہے اس پر آپ اس طرح سے کپے کی پٹی کاٹیں یہ تقریباً دو انچ ہے ٹھیک ہے اور لیندھ اس کی ہم رکھیں گے یہاں سے اس کو برابر میں کٹنگ کریں گے اور یہاں سے ایک انچ جو ہے ایکسٹرہ اس کو کٹ کر لیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے اب اس کندے کے ساتھ اس پرٹی کو ہم یوں رکھیں گے یہاں ادھر سے بڑھا کے رکھنا ہے نیک والی سائٹ سے یہاں سے برابر کر لیں اور اتنی سلائی لگائیں گے جتنی ہم نے اس شولڈر کی سلائی لگائی ہے جتنا ہم نے مارجن کٹنگ ٹائم چھوڑا ہوتا ہے جس طرح سے ہم لوگ سلائی لگاتے ہیں بلکل سیم اسی طرح سے سنگل پیس آپ نے فرنٹ والی سائٹ کا لینا ہے اور اس کو یہاں پہ آپ نے اس طرح سے اسی شیب میں سلائی لگانی ہے اتنی ہی چولئی اب یہ کپڑا جب ہم نے اٹیج کر لیا تو اسی طرح سے جب کپڑا آپ کے ساتھ کھلا ہوگا تو اس کو یوں اندر کی طرف ٹرن کریں ٹھیک ہے اور بلکل یہاں سے ہم نے سلائی لگائی ہے وہاں سے اس کو یوں فولڈ کر دیں یوں فولڈ کرنے کے بعد یہ جو کپڑا ہے اس کو ڈبل کریں اس طرح سے اور یہاں کنارے پہ سلائی لگا دیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ایک حصہ جو ہے یہ ہمارا تیار ہو گیا اب ہم نے اس کا بیک والا ایریہ تیار کرنا ہے بلکل اتنی ہی چولی سٹریپ آپ نے لینی ہے لیکن لیندھ میں ہم نے اس کے سینٹر تک سلائی لگا لیں گے کیونکہ بعد میں ہم نے بیک کا نیک تو کٹنگ کرنا ہی ہے تاکہ یہ چھوٹی نہیں ہو جائے اب یہ دیکھیں یہ اس کا میڈ ہے اس کو میں الٹی سائیڈ سے لگاؤں گی یہ اس کی شرٹ کا الٹا سائیڈ ہے یہاں ہم اس کو بلکل برابر اسی طرح سے رکھیں گے اور یہاں ہم اس کو سینٹر تک لا کے اس کو کٹ کر لیں گے اب یہاں سے اس کو سٹارٹ کریں اور بلکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے یہ والی سلائی لگائی ہے اتنی ہی چوڑی آپ نے سلائی لے کی آنی ہے شیپ کندے کی بلکل بھی آپ نے چینج نہیں کرنی ہے بلکل جیسے آپ نے کٹنگ کی ہے جتنا مارجن آپ نے چھوڑا ہے آپ نے سلائی اتنی ہی چوڑی لگانی ہے اس کو ہم نے بلکل اسی طرح سے سٹیچ کر لینا ہے ہاں جی ہم نے اب سلائی لگا لی ہے دیکھیں اب اس کو ہم نے دیکھیں نا الٹی سائیڈ سے لگایا ہے تو ہم نے اس کو رائٹ والی سائیڈ پہ لے کی آنا ہے تو اس کے لیے اس کو یہ کرنا ہے کہ اس کو ہم نے مکمل طور پر انڈر والی سائیڈ پہ فولڈ کیا ہے لیکن اسے ہم بڑھا کے کریں گے اب جدر جیس لائی لگی ہے یہ اس کپڑے کو ہم نے صرف وہاں تک لے کی آنا ہے اور باقی کو یہ دیکھیں اس سائیڈ سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اتنا کپڑا ہم نے ایکسٹرا اس کو بڑھا کے لگانا ہے تھوڑا سا یہاں سے فولڈ کریں اور اسی سلائی کے اوپر رکھ کے یہ دیکھیں اسی سلائی کے اوپر رکھنا ہے آپ نے اس کو بلکل اور اس کے کنارے پہ ایک سلائی لگا کے اس کو بھی تیار کر لینا ہے اس طرح سے ہاں جی اب اس طرح سے سلائی لگانے کے بعد اب یہ دونوں ہمارے سائیڈ جو ہیں وہ ریڈی ہو گئی ہیں بیک والی سائیڈ کا بلکل جہاں ہم نے یہ سلائی لگائی ہے اس کو یہاں رکھنا ہے اور صرف کندے پہ سلائی لگا کے اس کو کچھا کر لینا ہے تاکہ یہ یہاں کچھا ہو جائے اور ہماری سلیپ جو ہے وہ سانی سے لگ جائے ہاں جی یہ دیکھیں جی اب ہم نے یہ والا سائیڈ والی پلیکٹ جو ہے پٹی جو ہے وہ ہم نے بنا لی ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کی بیک کی نیک کی کٹنگ کرنی ہے اس کو یہاں رکھ کے یا تو آپ یہاں کوئی پن لگا لیں اگر نہیں پن لگانی ہے تو اس کو آپ نے ہاتھ سے اپنے تھب سے اس طرح سے پکڑ کے رکھنا ہے تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ ہم نے اس کو کٹنگ کہاں تا کرنا یا یہ کر لیں اس طرح سے رکھا اس کو بیک کی جب ہم لوگ کٹنگ کرتے ہیں تو تھوڑا ایکسرا چھوڑتے ہیں جب ہم نے پائپن لگانی ہوتی ہے بیک کے گلے پہ تو یہاں ہم پہلے اس کے نشان لگا لیں گے اس طرح سے اور پھر یہاں سے ٹھیک ہے پکڑنے کے بعد اب ہم اس کی دونوں سائٹ کی کٹنگ کر لیں گے تقریباً دو انچ گہری جو ہے وہ میں کٹنگ کر رہی ہوں اس طرح سے اور یہاں پیس طرح سے پٹی بن جائے گی سائٹ پہ تو اس کو اب پائپن بھی ہم نے یہاں سے ہی سٹارٹ کر کے لگانی ہے پوری پائپن لگانے سے پہلے اس طرح سے اس کو بیک سائٹ پر لے آئیں یعنی کہ اُلٹا کر لیں ریپ کپڑا کٹ کر لیں اس طرح سے اور پھر ہم اس کو اب لگاتے ہیں ہاں جی اب کنارے سے ہم سٹارٹ کریں گے یہاں سے تھوڑا سا ایکسٹرہ کپڑا چھوڑ دیں اس طرح سے اور یہ پائپن لگ گئی ہے اس کو پھر یوں اندر والی سائٹ پہ فولٹ کریں اور اس کو اس طرح سے اگر آپ چاہیں تو ترپائی کر لیں اگر آپ چاہیں تو پھر اس کو یوں ڈبل کر کے آپ سلائی بھی لگا لیں دونوں ہی طرح سے آپ کر سکتی ہیں ہاں جی یہ پلیکٹ بھی بن گئی ہے ہمارا ٹیگ بھی لگ گیا ہے ہمارے چینل کا نام ہے کیونکہ ہم نے انہیں سیل کرنا ہے اس لئے میں نے تھرٹی فور سائز میں بنایا ہے تو تھرٹی فور سائز کا بھی لگا دیا ہے تو اس طرح اب ہم اس کو یوں اس طرح رکھیں گے اور یہاں ایک ڈش بٹن لگا دیں گے تو یہ نیکٹ جو ہے یہ دیکھیں کتنی آپ کو آسانی بھی نیکٹ پہننے میں ہو جائے گی یہ اس طرح سے آپ پلیکٹ بنا لیں ٹھیک ہے اب ہم اس کی سلیو لگائیں گے اور اس کی باقی کی ڈیزائننگ کریں گے تو ہماری شرٹ جو ہے تیار ہو جائے گی